اسرائیل کے وہ پروڈکٹس جو کہ پاکستان میں مقبول ہیں اور جنہیں روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیا جا رہا ہے اسرائیل کا معروف برینڈ جو کہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے پیمپرز پیمپرز پاکستان میں سب سے بڑا اور مشہور برینڈ ہے پاکستان کی تقریباً تمام خواتین اپنے بچوں کے لیے پیمپرز استعمال کرتی ہیں اگر اسرائیل کا مکمل طور پر بوئی کورٹ کرنا ہے تو پیمپرز کوئی نہ کرنا ہوگی اس کے علاوہ اپنے لوکر برینڈ کا کوئی ڈائپر کا انتخاب کریں اسرائیل کا دوسرا بڑا برینڈ میکڈونلز ہے فاس فوڈ کمپنی میکڈونلز یہودی سفیر کی ملکیت ہے میکڈونلز کو آج سے 80 سال قبل 1940 میں قائم کیا گیا اس کی ابتداء ایک عام برگر سٹینڈ سے ہوئی اور پھر یہ ایک مکمل برینڈ میں تبدیل ہو گیا میکڈونلز کی دنیا بھر میں تقریباً 40,000 زیادہ آفٹلٹس ہیں اور ان کا سلانہ ریونیو 21 بلینڈ ڈولرز کا ہے اسرائیل کی طرف سے مطارف کروایا گیا تیسرا بڑا برینڈ کوکا کولا ہے جس کے نام سے ہر پاکستانی واقف ہے کوکا کولا کی بنیاد آج سے 135 سال قبل 1986 میں قائم کی گئی کوکا کولا یہ بہت بڑا برینڈ ہے اور مقلیف سوڈ ڈریمز جیسے کہ منٹ میٹ، دسانی، پینٹا، سیون اپ اور سپرائٹ جو کہ ہر پاکستانی استعمال کرتا ہے یہ سب اسرائیل کی ملکیت ہیں کوکا کولا کی دنیا بھر میں ایک لاکھ سے زیادہ آفٹلٹس اور فیکٹریز موجود ہیں جس سے ان کا سلانہ ریونیو 33 بلینڈ ڈولرز کا بنتا ہے اسرائیل کا اگلا بڑا برینڈ نیسلے ہے نیسلے کھانے پینے کی اشیا میں ایک معروف نام ہے بچوں کے کھانے پینے جیسے کہ سریلیک، نینو گرو، نیسلے ملک اور نیسلے نیڈو کے باعث مشہور ہے اس کے علاوہ نیسلے کے بڑے پروڈکس میں کوفی، مایلو، نیسٹی، کریم، سیریل، نیس فروٹا اور نیس فیٹا شامل ہیں کاروباری اعتبار سے بات کی جائے تو نیسلے کمپنی کی دنیا بھر میں فیکٹریز اور آٹلٹس 115 سے زیادہ ہیں جن میں تین لاسیارہ ملازمین کام کر رہے ہیں ان کی نیٹ انکم کی شرعہ 9.4 ہے اور ان کا سلانہ ریونیو 83 بلینڈ ڈولرز کا ہے کاروباری اعتبار سے اگلی بڑی کمپنی کا نام ہے فائیور فائیور ایک آن لائن پلیٹ فوم ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا فری لانسنگ پلیٹ فوم کہا جاتا ہے لوگ اپنی خدمات کے حوالے سے فائیور پر اشتہارات دیتے ہیں اور اس کے دریعے انہیں کام مصہول ہوتا ہے جس کی بنا پر انہیں آن لائن پیسے منتقل کیے جاتے ہیں فائیور کی بنیاد سن 2010 میں قائم کی گئی فائیور پر لوگ اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کام کی نمائش کرتے ہیں لوگ ان کا کام دیکھ کر ان سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر تیشیدہ ریٹ کے مطابق کام شروع کیا جاتا ہے فائیور پر لوگ 5 ڈولرز سے لے کر ہزاروں ڈولرز تک کما سکتے ہیں اسرائیل کا الیکٹرونیس میں بڑا برینڈ نوکیا ہے نوکیا موبائل ان ایکسیسریز دنیا کے سب سے بڑے ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز میں سے ایک ہے نوکیا کمپنی میں فلحال ایک لاکھ کے قریب افراد کام کر رہے ہیں ان کے آوٹلیٹ سو سے داہید ہیں جو کترا سی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں نوکیا دنیا کی پچاسویں بڑی کمپنی ہے جس کی انکم کی شرعہ 8.4 ہے اور اس کا سلانہ ریونیوم 23 بلین یوروز کا ہے اسرائیل کا اگلا بڑا برینڈ ہے کی ایف سی کی ایف سی یعنی کی کینٹیکی فرائٹ چکن کی ایف سی دنیا کے شورت یا آفتہ معروف بڑے برینڈز میں شامل کیا جاتا ہے کی ایف سی کی بنیاد آسے 51 سال قبل 1930 میں قائم کی گئی کی ایف سی امریکہ کے ہر شہر گاؤں اور قصبے میں موجود ہے امریکہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں لوگوں کو کی ایف سی میسل نہ ہو اور پاکستان میں بھی اس کا یہی رجحان ہے کی ایف سی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ریسٹرون برینڈ ہے جس کی دنیا بھر میں 22 لاکھ سے زیادہ آوٹلٹس ہیں جو کہ 150 ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں کی ایف سی کی نیٹ انکم کی شرعہ 9.2 ہے اور اس کا سلانہ نیٹ ریوینیو 27.9 بلینڈ ڈولرز ہے اسرائیل کی طرف سے مطارف اگلا برینڈ سٹاربکس ہے سٹاربکس دنیا کا سب سے بڑا کوفی برینڈ ہے سٹاربکس کی کوفی دنیا بھر میں مشہور ہے ایک کوفی شپ ہونے کے باوجود اس کی دنیا میں 33 ہزار سے زیادہ آوٹلٹس ہیں سٹاربکس کے ملازمین کی تعداد 33 لاکھ سے زیادہ ہے جو کہ ترا سے ممالک میں پھیلے ان کے آوٹلٹس میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں ان کا سلانہ نیٹ ریوینیو 27 بلینڈ ڈولرز کے قریب ہے اسرائیل کا اگلا بڑا پروڈکٹ جو کہر کو استعمال کرتا ہے وہ ہے لوریال لوریال بالوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے شیمپو کنڈیشنر اور مختلف پروڈکٹس کی رینج ہے اسرائیل کا آخری بڑا برینڈ ہرشیز ہے ہرشیز ایک بیکری پروڈکٹ ہے جسے کیکس براؤنیز اور پیسٹریز کی ڈیکوریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہرشیز کے پروڈکٹس میں اوریو ہائنز دوبلرون پولو ایم ایمز اور پرنگلز شامل ہیں اگر پاکستان کی عوام کو فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے کیے گئے تشدد کا مقابلہ کرنا ہے اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بوئیکوٹ کرنا ہے تو ان تمام اشیاء کا استعمال بند کرنا ہوگا